موسیقی 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 جس میں دو طرفہ اور محمد علچسپی کے امور پر تفصیلی تباہ تیخیال اور پاکستان میں جمہوریت کے فروں کو اس تحکام دستور کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر تحریک انصاف کے بین پر بات چیز کی گئی ملاقات میں قائم مقام ڈیپٹی ہائی کمیشنرز اور سیاسی مشریر تلال رضا بھی موجود تھے تحریک انصاف کے علامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں بنیاد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی سطح پر اس کے خلاف پائے جانے والی تشویش کا جائزہ لیا گیا عمران خان نے کہا کہ آئینو قانون کی بالا دستی تحریک انصاف کے سیاسی اجنجے کی قلیدی نکات ہیں جمہوریت کی بنیاد انسانی حقوق کے فروغ تحفظ پر استعبار ہیں تحریک انصاف عوامی رائے کی بنیاد پر سیاسی عمل کو آکے بڑھانے اور بہرانوں کا حل نکالنے پر یقین رکھتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایمپورٹڈ سرکار کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں اور کس طرح ایمپورٹڈ سرکار سمیں سب کو چھٹکے لگ رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال بھی سامنے آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان ابرتہ بندیال نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کو فیلحال اہدہ نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پیر کو وزیراعظم ہاؤس میں مرقد ہوا اجلاس نے دو نکاتی ایزندے پر تفصیلی غور کیا وزیراعظم سینیٹر آسم نظیر تارڑ اور ایٹرنی ٹرنل نے کابینہ کو مختلف امبور پر بریفنگ دی کابینہ نے دارت اسمہ کے حکم کے خلاف ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی طرف سے سرکولر جاری کرنے کے معاملے پر غور کیا کابینہ نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی وفاقی کابینہ نے صدر ڈاکٹر آر ای فلوی سے متاعبہ کیا سوپریم کورٹ فریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تئیس پر فل فار دستخط کریں تاکہ ملک آئینی سیاسی بہران سے نجات مل سکے جبکہ سوپریم کورٹ آف پاکستان کی سینئر جج جسٹس کازی فائز ایسا نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ عشرہ تعلی کو خط لکھا کہ انہیں فوری طور پر عوضے سے دستبردار ہونے کا کہا عدارتی حکم نامے کی تنصیح کا سرکولر جاری کرنے پر جسٹس کازی فائز ایسا نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کو لکھے خط میں کہا بطور ریجسٹرار سوپریم کورٹ آپ کے پاس عدارتی حکم کے خلاف سرکولر جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا چیف جسٹس سوپریم کورٹ انتظامی نویت کے حکمات جاری کرنے کے اختیار نہیں رکھتے جسٹس فائز ایسا نے کہا بطور ریجسٹرار سوپریم کورٹ آئین و قانون کے خلاف جاری سرکولر فوری واپس لیا جائے انہوں نے لکھا آئین و قانون کے خلاف ورسی پر آپ فوری طور پر ریجسٹرار سوپریم کورٹ کا عہدہ چھوڑ دیں آپ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس میں رہنے کی آپ احل نہیں جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے ختم تحریر کیا اسٹیبلسمنٹ ویئن اپنے افسر کو فوری طور پر واپس بلائے اور مناسب سمجھے تو ریجسٹرار سوپریم کورٹ کے خلاف آئین کی خلاف ورسی پر قانون کے مطابق کاروائی بھی حفظ پر استوار ہیں تحریک انصاف عوامی رائے کی بنیاد پر سیاسی عمل کو آکے بڑھانے اور بہرانوں کا حل نکالنے پر یقین رکھتی ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ایمپورٹڈ سرکار کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں اور کس طرح ایمپورٹڈ سرکار سمجھ سب کو چھٹکے لگ رہے ہیں اس کی تاثر سرین مثال بھی سامنے آ گئی چیف جسٹس آف پاکستان ابرتہ بندیار نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کو فیلحال اہدہ نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پیر کو وزیراعظم ہاؤس میں مرقد ہوا اجلاس نے دو نکاتی زندے پر تفصیلی غور کیا وزیر قانون سینیٹر آسم نظیر تارڑ اور ایٹرنی جنرل نے کابینہ کو مختلف امبور پر بریفنگ دی کابینہ نے دارت اسمہ کے حکم کے خلاف ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی طرف سے سرکولر جاری کرنے کے معاملے پر غور کیا کابینہ نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی ویفاقی کابینہ نے سادر ڈاکٹر آر ای فلوی سے متاعبہ کیا سوپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایک دو ہزار تئیس پر فل فور دستخط کریں تاکہ ملک آئینیو سیاسی بہران سے نجات مل سکے جبکہ سوپریم کورٹ آف پاکستان کی سینئر جج جسٹس کازی فائز ایسا نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ عشرت علی کو خط لکھا کہ انہیں فوری طور پر عوضے سے دستبردار ہونے کا کہا ادارتی حکم نامے کی تنصیح کا سرکولر جاری کرنے پر جسٹس کازی فائز ایسا نے ریجسٹرار سوپریم کورٹ کو لکھے خط میں کہا بطور ریجسٹرار سوپریم کورٹ آپ کے پاس ادارتی حکم کے خلاف سرکولر جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا چیف جسٹس سوپریم کورٹ انتظامی نویت کے حکمات جاری کرنے کے اختیار نہیں رکھتے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا بتا ریجسٹرار سپریم کورٹ آئین و قانون کے خلاف جاری سرکولر فوری واپس لیا جائے انہوں نے لکھا آئین و قانون کے خلاف ورسی پر آپ فوری طور پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کا عہدہ چھوڑ دیں آپ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس میں رہنے کی آپ احل نہیں ہے جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے ختم تحریر کیا اسٹیبلسمنٹ وی این اپنے افسر کو فوری طور پر واپس بلائے اور مناسب سمجھے تو ریجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف آئین کی خلاف ورسی پر قانون کے مطابق کاروائی بھی کی